ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے نمازکار آج میرے ساتھ ہیں مہلیج سرکاری جی جو کہ مس پاکستان رہ چکی ہیں اور ان کو لانے کا ایک مقصد ابھی حال میں ٹوٹر پہ سپیسز پہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ یہ روحید جو ہے یہ قرد کام کر رہا ہے اور مہلیج جو ہے بلاسپیمی کر رہی ہے روحید دوبارہ لائے گا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ڈڑتا میں کسی سے نہیں ہوں اسی لئے دوبارہ لائے ہوں جو کیا جاتا ہو کر لینا دوسری چیز یہ کہ مہلیج جی پر بھی بہت سارے عروب لگے تھے کہ یہ بلاسپیمی کرتی ہیں اور پتہ نہیں کیا آپ بولتی ہیں مہلیج جی کیا آپ اپنے چینل پر بلاسپیمی کرتی ہیں نہیں میں تو نہیں کہوں گی کہ میں نے کوئی ایسی بلاسپیمی کہی ہے یا کری ہے مگر دیکھیں پہلی بات ہے نا کہ آپ کو بلاسپیمی ڈیفائن کرنی بڑے گی بلاسپیمی ہے کیا جو چیزیں آپ کی آلویڈی بکس میں لکھی نہیں ہیں ان کو ریپیٹ کرنا بلاسپیمی ہے یا فیمیل پروفیٹ نام رکھنا بلاسپیمی ہے تو بلاسپیمی ان کو ڈیفائن کرنا پڑے گا پوائنٹ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں بول سکنے چاہے ان کی بکس کی چیز ہم ریپیٹ کیوں نہ کر رہے ہوں اس کو لے کر یہ بلاسپیمی کہہ دیتے ہیں تو ہر چیز ان کے لیے بلاسپیمی بن گی ہے مگر ایسا تو میں نے کبھی کچھ ایسا بولا نہیں ہے ہاں مگر اگر کوئی آ کے مجھے بہت زیادہ وہ کرتا ہے گالیاں دے گا تو میں نے کبھی اٹھا کے گالی تو نہیں دیے کسی کو مگر میں نے وہی چیز بولی جو لکھیا ہے کل سپیس میں ہوا اور ایک بہت سینئر انڈین لیڈر بھی ایک سپیس میں تھے اور ان سے بھی گالی گروہ کی گئی کچھ پاکستانی تھے کچھ اوباسی پاکستانی پتہ نہیں سپانسر تھے کہ میں ہی آئی رونڈ نو لیکن ہوا اور اس کے بعد جب وہ گالی دے رہتا تو میں نے بھی انہیں دے دیا چھوڑتا میں کسی کو نہیں آپ سننے کا مطلب نہیں ہے اور جو بسیکلی نوپور شرما والا کیس بھی کچھ ایسا ہی تھا نوپور شرما نے جو بولا وہ اس سے پہلے کئی اور لوگ بول چکے تھے ان کے خلاف کچھ نہیں تھا کچھ نہیں ہوا اب نوپور شرما کے بولنے کے بعد ہر گلی میں ہر چوک پہ ہر پان کی دکان پہ ہر چائے کی دکان پہ سیم ورڈز ریپیٹ ہو رہے ہیں یہ جس طریقے کا ماحول بنایا گیا ہے کہ ہم آپ کو مار دیں گے آپ ہمیں کچھ نہیں بول سکتے ہم آپ کے ریلیجن کو پچاس گاری دیں گے جس طریقے کا یہ ماحول بنایا ہے اور دھمکیاں دی جاتی ہے اس ماحول سے کیا اسلامو فو بیا نہیں کھلتا well i think اسلامو فو بیا تو خیر ورڈی غلط ہے مگر ہاں اسلام سے ڈر ضرور پھیلاتا ہے دہشت تو آپ ڈال رہے ہیں پھر وہی بات آتی بکس میں لکھنے اس میں تو لکھا ہے کہ انسل فیر ان دی ہارت او دیس بلیور یہ لکھا ہے نا یہ لکھے ہوئی چیز ہے آپ کی ہم تو وہی ریپیٹ کر رہے ہیں جو تکھا ہے جو ٹرانسلیٹڈ آپ نے سب سے بڑی گفتی ان لوگوں نے کر دیا ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کو ٹرانسلیٹ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈال دیا سکتے ہیں تو آپ نے جب سب کے لیے اوپن کر دیا ہے وہ چیز اور وہ سارے ترجمیں وہاں پڑے ہیں جب انہی کو ہم ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں but this is how they do it یہ میں نے اوزن آپ کو کہا تھا یہ ایم سوریٹ اسے ریلیجن بغیرہ نہیں ہے یہ مافیا بن گیا ہے آپ ان کے اوپر بات نہیں کر سکتے ہو آپ ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے ورنہ یہ آپ کو مار دیں گے آپ ان کے اگینس کھڑے نہیں ہو سکتے ورنہ ہم مار دیں گے جہاں کچھ ہوتا ہم مار دیں گے ہم مار دیں گے اور دیگن ہے کہ میں تو بلاسفی نہیں کر رہی ہوں مگر آپ لوگوں کے ان لوگوں کے جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں مجھے بھی بہت سارے لوگ آکے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ بھائی ابھی سویڈن میں قرآن جلایا ہے اس مندے نے اور ان لوگوں نے بڑے رائیٹس کیے تھے اس چیز پر قرآن جلایا نہیں تھا اس وقت مگر رائیٹس پہلے ہو گئے تھے پھر بعد میں سویڈن نے کنٹرول کیا اور پھر انہوں نے وہ بندہ جس نے قرآن جلایا تھا اس کو پولس ایسکورٹ میں لے کے گئے وہاں پہ قرآن جلایا ہے اس نے تو اگر یہ لوگ اسی طریقے کی حرکتیں کریں گے تو یہ بلاسومی اور کیسز بڑھیں گے اس کے علاوہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ابنپور شرما کے کیس کے بعد میں نے آپ کو بطا رہی ہوں میں نے ایسے ایکس مسلم مسلم اورپوں کو دیکھا ہے جو اتنی پولائٹ ہیں وہ کبھی بتمیزی سے بات نہیں کرتی مگر انہوں نے بھی بولا کہ اب ہم بلاسومی کریں گے ایک حد ہوتی ہے نا چاہے میں ایکس مسلم اور بہت سارے میں اسی بندیوں کے مجھے کوئی گالی دیتا ہے تو میں ان کو لاتھر کے رکھ دیتی ہوں میں وہاں پر کھل کے گالی دیتی ہوں اگر مجھے کوئی گالی دیت تو مگر جو دوسرا ایکس مسلم ہیں وہ کبھی اس طرح سے بتمیزی سے یا گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں وہ لوگ مگر it is coming to a point where these people come on our channels اسی طرح ابھی کل بھی میں فیسلوک پہ live بندہ آتا ہے وہاں پر اور شروع ہوا یا آتے ساتھی تم یہ تم رنڈی تم یہ یہ تنی گندی گندی کاریاں یہ لوگ دیتے ہیں یعنی اور پھر دوسری بات روحے جی ابھی بھی میں آج تھوڑی در کیلئے live گئی تھی تو ایک بندے نے نام لکھا ہوا تھا پتہ نہیں کیا رسول کچھ اور آگے اتنا گندہ کومنٹ لکھا ہوا تھا اور پھر محمد جن کے نام ہوتے ہیں محمد شبیر محمد وقار اس کیا کی کومنٹس لکھا آپ ریٹ کیا کریں میں نے پوری ایک محمد پہ سیریز بنا لی ہے جن کے نام محمد ہیں وہ کتنے گندی گندی کومنٹس لکھتے ہیں کیا یہ بلاسمنی ہے کیا ان لوگوں پہ گصہ کی لگنی چاہیے کہ آپ محمد رسول کا نام یوز کر رہے ہو اور آگے کر رہے ہو یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ میں تمہیں یوں کر دوں گا میں تمہارے ساتھ یوں کر لوں گا تو یہ تو بلاسمنی ہے کیا میں آج یہی بول رہی تھی اپنے فیضور میں تم لوگوں پہ سب پہ 295C لگنا چاہیے جن لوگوں نے نام لکھ کر یہ باتیں کر دیو یہ منافق ہوتے ہیں ان کی اور یہ دیدھر دھمکیاں ہیں that's what they do کہ ہم چھپ کر کے بیٹھ چاہیں گے مگر it's not going to happen anymore right اور مطلب سب سے بڑی چیز کے نام کے آگے محمد لکھا ہے تو محمد صاحب نے تو قرآن دی تھی آپ بھی کچھ ایسا کام کریں کہ آپ لوگوں کی سیوہ کریں لوگوں کی سیوہ میں آئیں اور آپ گالی زلاج کر رہے ہیں کیا یہ پہ سچ میں آپ نے صحیح بات بولی آپ لوگوں کی سیوہ میں محمد صاحب ہی جو قرآن دی لوگوں کے لئے دی آپ نے لوگوں کے لئے کیا کیا ہے آپ دریگرش کرنے آیا ہے نام کیا کہ محمد صاحب کا نام یوز کر کے ان کے اوپر کوئی بلاس ٹیم ہی نہیں پڑتی ان کے اوپر کوئی بلاس ٹیم ہی نہیں پڑتی دوسری چیز ایک اور ایمپورٹن چیز جو دھنکی دی جاتی ہے سرطن سے جدہ اس ورلڈ میں دس لاکھ سے اوپر ایکس مسلم ہیں کتنوں کو ماریں گے جو آپ آپ انڈیا میں انڈیا میں میں کل پر سو ایک چائے کی دکان پر پیٹھا تھا تو وہ لوگ وہی باتیں ریپیٹ کر رہے تھے تو مجھے انڈیا میں لوگ پہچان تھے تھوڑا تو میں بھی انہوں نے مجھے پہچان دیا میں بھی چائے کی دکان پر پہچان تو میں نے کہا بھائی یہ تو ایسی چیز یہ تو کوڈ میں ہے سبجیوڈیسٹ میٹر ہے یہ کیسے بول سکتے ہو آپ بولیں یہ آپ لوگ جو کہ اونیر ہو آپ لوگوں کے لئے سبجیوڈیسٹ ہے ہم یہاں کے چائے کی دکان پر بول رہے ہیں اور گر آپ کسی وہ لگتا نہیں ہے جس نے آ کے مارنا ہے ہم تھی دیکھ لیں گے پندرہ یہاں پر کھڑے تو اس طریقے کا یہ دھمکیاں دے کر کے اب اگر کوئی ایسا نوپر شرما کے خلاف آپ نے ایسا کام نہیں نکالا ہوتا تو یہ بات دب گئی تھی کوئی اس پر ڈسکشن ہی نہیں ہوتا اب اس کو ڈسکشن کا مددہ کس نے منیا اس علمانوں نے خود اور اس کے بعد کوڈ میں لے گئے گئے بھائی ایک چیز آپ اس کو امیکیبلی بھی سولیشن نکال سکتے تھے یہ پاکستان سے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کہ انڈیا میں نفرت پھیلانے کا کام انڈیا مسلم کچھ بڑھکائے گئے انہوں نے امرواتی کا انسیڈنٹ کیا یا انہوں نے ادھائپور کا انسیڈنٹ کیا باقی ہم انڈیا میں میرے تو اسی لڑکے نے بولا جو چاہے کی دکان پہ بیٹھا تھا بولا تین مرڈر ہوئے ہیں چار ہوئے ہوں گے پانچ ہوئے ہوں گے روڈ ایکسیڈنٹ میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں انڈیا میں ہم تو گاڑی چلانا بند نہیں کرتے ہیں تو ان مرڈر سے ڈرکے کوئی بولے گا تو ڈلتا کون ہے یہ لوگ گنڈا کر دی جو مچا رہے ہیں ان کی گنڈا کر دی اور دوسری چیز بلاسپیمی کر کون رہا ہے ہر چیز آپ کی بلاسپیمی ہے اگر ہم یہ question کرنے کہ آپ اسلام صحیح طریقے سے follow کر رہے ہو یہ نہیں یہ بھی بلاسپیمی تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا بلاسپیمی میں آتا کیا نہیں آتا اور ہر وکشے والا ہر تانگے والا اور ہر سڑک پہ چلتا آدمی جج بن کے گھوم رہا ہے کہ اس نے بلاسپیمی کر دی اس کو آپ کہاں تک accept کر دی ہے کہ ہر آدمی آپ نے بولا کہ مجھے پانی پینا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے ایک قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں وہ نکال دے گا کہ یہ بھی بلاسپیمی ہے مارو یہ 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 ہر آدمی جج بنانے کا کوئی ٹھیک ہے کیا روید جی وہی تو ہے نا کہ میں سپیسز میں جاتی ہوں نا تو چند پاکستانی سپیسز میں تو مجھے نگال ہی دیتے وہاں سے کیونکہ دے تنک کہ میں نے کچھ آکے ایسے بولنا ہے حالانکہ مجھے پتہ ہے یار میں آئی آن ٹی وی میں کام کر چکی میں ہوس رہ چکی مجھے پتہ ہے کیا 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 کیسے بات کرنی ہے ان لوگوں سے زیادہ پتہ ہے مجھ کو تو یہ سمجھ سا ہے کہ یہ آکے یہ بول دے کہ اس لن میں یہی بلاسپی لاؤ پہ ہی ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں نے صرف مو کھولا ہی اور ایک بندہ مجھے بات نہ کرنے دے وہ تو جس کا جو ہوسا اس نے کہا کہ اس کو بات اپنی رکھنے دو کہ انہیں آپ لوگ اتنے ڈرے ہوئے کہ آپ بات بھی پوری نہیں سن سکتے ہو اور اپنی دھاندلی چلائے ہوئی ہیں انہوں نے سپیسز پہ دیکھئے بلاسپی تو ان لوگ نے میرا نام نہیں آپ ایرابک پکڑے نا میں نے کون سا لکھ لیا فیمیل رسول اس پہ آپ بول سکتے تھے کچھ مگر میں نے تو پروفیٹ رکھائی نہیں اس پہ بھی دھاندلی ہے اس میں بلاسپی ہو دی ہے دوسری بات یہ کہ بلاسپی کا کوئی آپ نے دائرہ نہیں بنایا جیسے کہ آپ نے بولا ہر چیز بلاسپی میں آ دی ہے میں نے اس دن کیا بولی محمد صاحب کو کچھ میں نے ایسا بولا بھی نہیں تھا ہاں میں نے بولا تا کہ وہ ہی اڑتے وے گدے ہوں یا اڑتے وے بندر یا جو بھی اڑتا ہوا سانٹا کلاوس ہو ای دون بلیو انہیں تو اس پہ بھی او یہ تو بھائی تو اڑکے تو گیا براک شب میراج آپ لوگ کیوں مناتے ہیں چاند پہ گئے تھے اور وہ بندہ نہیں کہاں گئے تھے آساتو آسمان پہ گئے تھے تو انہوں نے بلاسومی کو ایک حوا بنا لیا ہے اور انڈیا نے دیفرنٹلی ریاکٹ کیا تھا ورنہ آپ دیکھو سویڈن نے صحیح کا ریاکٹ کیا فرانس نے صحیح ریاکٹ کیا ان کے موہ پہ چھماٹ مارے اور دوسری ان کی منافق یہ دیکھ پہلے بات تو یہ کافروں کی چیزیں یوز کرنا کافر کافروں کی چیزیں یہودیوں کی چیزیں یوز کرنا ان لوگوں کے اوپر حرام ہے مگر سب سے زیادہ یہ بیٹھ کے گوگل کو استعمال کرتے ہیں فیس بک استعمال کر رہے ہیں ساری یہودیوں کی ایجادی یوٹیوب کو استعمال کر رہے ہیں اس دن میں نے آپ کو بتایا سارے مفتی ان لوگ چار چار پانچ چینل یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں وہاں پر یہ کافروں کے ڈالرز میں کھا رہے ہیں یہ تو تب ان کو حرام نہیں لگتا گوگل پر پروفیٹ محمد کی کتنی تصویر ہیں کارٹون پڑے میں بند کر دو google use کر na internet بند کر دو اگر آپ اتنے اچھے مسلمان ہو اور آپ اپنے ایمان کے ساتھ ہو تو یہ بند کریں منافیت دکھائیں کہ جہاں ان کی مرضی ہے جہاں سے ڈالر آرہے ہے وہاں سے ٹھیک ہے دوسروں کو سب سے پہلے آپ google بند کریں انٹرنیٹ کٹ آف کریں انٹرنیٹ کٹ آف ہو جائے کٹ آف کس کے اوپر لگائیں گی بلکل بلکل ویڈیو کیسے بنا سکتے اسلام میں ویڈیو آویل نہیں یہ بات مانتا ہوں کہ دیکھئے قرآن میں جو لکھا ہے اس کی عزت ہونی محمد صاحب کی عزت ہونی چاہیے جو اس نے کارٹون بنایا وہ غلط ہے لیکن اگر وہ کہیں پہ رکھا ہے اور آپ اس جگہ جا رہے ہیں تو بھی غلط ہے تو آپ کے اوپر بلاسفیمی پڑھنی چاہیے آپ گوکل پہ جا رہے ہیں بلاسفیمی آپ پہ بھی پڑھنی چاہیے قرآن پہ تو آپ تو اسلام چھوڑ چکی تو پھر یہ بلاسفیمی بنتی ہے کیا مجھے تو نہیں لگتا میں تو اسلام چھوڑ دیا تمہیں تو سزائیے کہ مجھے مار دینا چاہیے مجھے سزائیے نا بھائی مافیا ایک دفعہ گینگ میں آگئے پھر آپ جان نہیں سکتے کہ صرف لاشی جائے مافیا گھنڈا گردی ہے تو دیکھیں آپ کے بلیوز جو ہیں رویج جی آپ کے وہ ٹھیک ہیں میں نے اسلام پڑکی نہیں چھوڑا تمہیں اسلام دوسری وجہ سے چھوڑا بہت پہلے چھوڑ دیا تمہیں جب ہم آئے تھے مائی مام کنورٹید میری ماں جو اپنی ریلیجن ان کی اس میں واپس کنورٹ ہو گئی میرے آپ کو زیادہ بڑھنے کی ضرورت نہیں آپ چار بان چیزیں اٹھائیں آپ دیکھ سر گھوم جائے گا مگر میرا جب دیکھیں میرا جب سانٹا کلاوس پہ بلیو نہیں ہے تو میں سانٹا کلاوس کو ریسپیک دوں مسلمانوں کا آپ کے رام سیتا گنیش ان پہ بلیو نہیں ہے تو وہ ان کی ریسپیک نہیں کرتے ہیں کادیانیوں کی ریسپیک نہیں کرتے ہیں کافر یہ ریسپیک نہیں کرتے ہیں مگر یہ ایکسپیک کرتے ہیں دوسرے جو آپ کے پر بلیو نہیں کرتا ہے وہ ریسپیک کریں اور یہاں پر ان ملکوں میں جہاں جیزس کو نہیں چھوڑتے تو آپ کے پر کو چھوڑیں گے جب آپ بھی آ کے بولتے ہیں اور آپ فرائیڈے یا جب بھی آپ کی نماز ہوتی آپ کہتے ہیں صرف اللہ ہی ہے اور خدا نہیں ہے دوسرے کو ان کے لئے تو وہ بلاثمی ہو جائے گی کہ ہم کیوں ہم دوسرے ملکوں میں رائٹ تو انہوں نے اپنے ملکوں میں سویڈن میں کھائی اور ان کے ہجاب برکے سب پہ پابندی لگے اور یہ چیز ہی رہیں کہ اسلام ہاں بھی اور بھر ایران میں ہجاب کے خلاف لیڈیز نے شروع کر دیا وہ بھی ایران میں تو مطلب سوچنے والی بات دوسری چیز بھائی دیکھو محمد آپ کی عزت کرتے میں اگر آپ یہ بول رہے کہ میں نماز پڑھوں تو پہلے آپ جائیے رام مندر میں جا کر کہ آپ ماتھ پڑھوں آپ کے سامنے یہ نہیں چاہتے آپ مجھ سے امید کر رہے ہیں کہ میں جا کر وہاں پر کروں آپ نہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے آپ کو دوسرے دھرم کی عزت کرنی پڑے گی جتنے لوگ تویٹر پہ دیکھئے تویٹر سپیسز پہ دیکھئے پیس بک پہ دیکھئے کتنے پاکستانی ہندو دھرم کو دیتے گھوم رہے ہیں کتنے ویڈیوز ہیں میں آپ دکھا سکتا ہوں اور پاکستان کے اندر سے ہو رہی پاکستان اس کو نہیں روکنا چاہتا بہت ساری چیزیں ہیں اور پاکستان کے ایک منسٹر نے بول دیا تھا اس کے پاس سٹیٹمنٹ ری ٹریک جرور کیا انہوں نے لیکن بولا تو پاکستان اپنے آنکھ کنٹرول کر پا رہا یا یہ انڈیان مسلم جو کے بائین لاج ابھی تک گڑھ بڑ نہیں کر رہے ہیں کچھ دست تندرہ ہوں گے لیکن بھڑکانی کی کوشش ہو دیا پاکستانی سہید سے اگر آپ آ کر کسی کو مار پی مجھے کیا پتا ایک آدمی گراہ بن کچھ خرید نہیں آیا تو کیا اسلام فو بیا نہیں پھیلے گا کل آپ کی کوئی شاپ ہے اس میں کوئی آدمی آرہا ہے داڑی والا تو آپ کو ڈرنی لگے گا مجھے مارنے آرہا ہے کہ نہیں پاکستان نے بڑھا ہے کہ نہیں کون ریسپونسیبل اسلام فو بھی ہے اس طرح سے جس طرح سے جس طرح سے انہوں نے قتل کیا اس بندے نے کوئی ڈسکرمینیشن نہیں کی یہ لگ بھی رہے دا جہادی مجھے تو میں کہ کوئی ایسا گیٹ میں دیکھے گا میں تو اپنا رستہ بدل لوں گی مجھے کوئی شوق نہیں اپنی سرگردن کٹوانے کا تو یہ خود چیزیں ٹائٹ کرتے جا رہے ہیں پاکستانیوں کو تو میں آپ کیا ہی بہت بڑا کیڑا ہے مگر ای جو اینڈیا میں چند مولوی اور حضرات جن کو میں لیکھتی رہتی ہوں ٹیوی پہ تو ان کو بھی ہلکا مت لیں بہت سارے ایشوز ابھی میں ایک ویڈیو ڈالا ہے جس میں جو گورنمنٹ اینڈیا وہاں پہ جو گورنمنٹ آپ کی چل رہی ہے رول اور لاز شاید اس وئے سے رکے میں اگر جیسے پاکستان جیسا وائل وائل ویسٹ ہوتا نا کھلی چھٹی ہوتی تو یہ بھی آپ دیکھنا تھا ان لوگوں نے اپنے رنگ رکھانے پاکستان 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 مجھے آکے گالیاں دیتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں بھائی آپ کا اسلام یہی سکھاتا ہوگا آپ کو یہ آپ اسلام کے دکھایا ہے اور یہ آپ کی تربیت ہے تو آپ یہاں آگے دکھا رہے ہو انسٹیڈ آپ آگے اپنے اسلام کو بچاتے آپ اور بدنام کر کے چلے گئے کیونکہ دوسرا بندہ دیکھے گا دیکھو یہ تو مسلمان یہ تو اسلام کا representative ہے اس لئے گالیاں سیکھیں ہیں میں تو ان سے سوچی سائل اس لئے بولتی مولی صاحب نے سے کہیں گالیاں تاہ سے سیکھ کر ہے قرآن میں لکھی ہیں حدیث وں میں لکھیں گالیاں ہم کس طرح سے ان لوگوں کو روکیں کس طرح سے یہ ساری چیزیں نہ کھول کسی کے ساتھ کوئی سمبت رکھے پریکرنٹ کیسے ہوگئی تو انہوں نے مجھ سے کہا اتما ہرمیفردائیٹ ہوں گی یہ اپنی طرف سے میں نے کہا بھائی جو ماننے والے ان کے میری کو ماننے والے زیارے کرسیان کہتے ہیں وہ عورت تھی پوری عورت تھی تو آپ کیوں اس کو بدل لیں so they give you آرگومنٹ آپ دیتے ہیں جس چلے بنا دی گو ان سرکل مگر 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 21st century میں جب آپ 7th century کو mix کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے سامنے ریزلٹ کیوں ترقی کر رہے ہیں کیوں ریلیجن رکھ دیا ہے ریلیجن آپ کی گھر میں جس پر بلیف کرنے گھر میں ریلیجن نہیں ہوگی وہاں پہ ریلیجن سیٹ کے اندر گھسی بھی ہے اور اس ریلیجن کو استعمال کیا جاتا ہے سامنے ہے پاکستان افغانستان ایران کیا حال ہے سیریا اٹھا لو آپ یہ سارے مسلمان کنٹری سے کیا حال ہے چند اچھی ہیں مسلمان کنٹری جو ملیشیا ہو جائے یا میڈل ایس نے آپ کو کچھ بتر کر لیا ہے مگر ترکی کا انفلوینس ان کی روٹ روٹ یورپیان روٹ ہیں that's why they're so different that's why they're different than the پاکستان and stuff آج میں ریٹ کر رہی تھی کسی پر ایراب کسی نے شیئر کیا تا کہ وہی ان کے پاس سب کچھ ہے اسلام کا پاکستانی کے پاس کچھ نہیں اور سہی لگھا ہوا تھا these are converts to our religion that pretend to be more religious than us اور وہ کچھ رہی سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ مسلمان ہیں پاکستانی پاکستانی they don't consider مسلمان پاکستان اور ہمارے سب مسلم کے چینل پاکستان صرف ہاریس اور غالب اور سپارٹکست اب آپ جا کے کھولو اور دیکھو کتنے ایکس مسلمان اندیا سے شروع ہو گئے کتنے ایکس مسلمان پاکستان کے ہیں کتنے ایکس مسلمان آپ کو ٹرکی کے ملیں گے سویڈن کے ملیں گے like there is a tsunami of ex مسلم ریلیجن کیونکہ آپ بچے جو زیادہ زیادہ پیدا کر رہے مگر وہ گیرنٹی نہیں بچے جب تک بڑے ہوں گے اور جس محول میں جس جگہ پہ بڑے ہو رہے ہیں وہاں پر وہ دیکھ محول دیکھ وہ چھوڑ دیں گے جب ان کو سکولوں پڑھائی جائے سائنس اور پھر آپ بچے 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 پہلے ایکس مسلم جو آتے تھے بیتاوٹ فیس دکھائے آتے تھے اب تو ایکس مسلم سامنے فیس دکھاتے ہیں اپنا apostate prophet سارا کالی داسی بہت سارے ایسے جو کہ اپنا فیس دکھاتے چھوڑ دیا ملی جی بہت بہت دھنے بہت ہم آئیس سارے کرنے کے لئے اپ کے ساتھ جلدی دسکشن کریں اب ہی کے لئے نمسکار بہت بہت چیز بولنوالی تھی ایک چیز بولنوالی تھی ساہل ساہل پاکستانی مولانا نے اس کو ڈاکس کرنے کی کوشش تھی اس کا ایڈرس لگ کیا اس کی تصویر لگ اور ایک جو مولانا جی جو یو ایس میں بیٹھے ہوتے ان کے چینل پہ جا کیا تا اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں سب سے پہلے تو ان کو کو بھیجو لے کے گھسید کی کیونکہ ڈاکس سنگ is a crime in US پاکستان میں تو پاکستان تو ہوا یہ کہ ساہل ایک موں کی کھائی پھر موں کی کھائی اب ساہل کو دیکھیں اس کا چینل بھی گروہ کر رہا ہے اور اس کا چینل بھی گروہ کر رہا ہے تو جہاں جہاں انگلی کر رہے ہیں ان کو انگلی یہ کرتے ہیں ان کو مرگے ماں سے چمہت پڑتے ہیں تو اگر آپ نہیں چاہتے ہیں اسلام کی اور بدنامی ہو تو stop it آپ رہنے دو اس کو چپی رہنے دو ورنہ یہ پھر سپیکرز میں لوگ باہ کھڑے ہو کر نا کر رہے ہوں گے اور آپ اس چیز کا کوئی ڈر نہیں رہا جائے لوگ پبلک آپ انڈیا میں بس سٹیشن پر میٹرو سٹیشن پر دیکھیں نا کیسے وہی سنٹنس جو نپڑ میں بولے تھے لوگ کھلے آم بول رہے کیوں کیونکہ کتنے کو مار ہوگے تم 3 کو مار دوگے 10 کو 100 کو مار دوگے یہاں تو 20 کلور بول رہے ہیں کہ 20 کلور کو تھوڑی مار سکتے تو ان کی یہ غلط حرکتوں سے اسلام بدنام ہو رہا ہے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھرانی اور اویرنس پھیلانے کیلئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون اونی فیان یا سمپلی پی پیل کے دھرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے